السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ آج ہمارا چانیسوں سیشن ہے تربیت اتفاعل کے حوالے سے بچوں کی تربیت کی حوالے سے وہ چھوٹے بچے جو سکول گوئنگ ہیں اور جن کو ذہنی، فکری، علمی، سماجی تربیت کی ضرورت ہے ہم میں سے ہر ایک کو تربیت کی ضرورت ہے تربیت کا ہمارے زندگی میں بڑا عمل دخل ہے ہم تعلیم تو حاصل کرتے ہیں مگر تربیت سے محلوم رہ جاتے ہیں ایک چھوٹا بچہ ہے اس کی تربیت کی سنداز میں کرنی جائیے جو بہت چھوٹا ہے پلے گروپ میں، نرسری میں، ون میں، ٹو میں پڑھتا ہے ایک اس سے تھوڑے بڑے بچے ہیں جن کو سکول آنے کی عادت ہو جاتی ہے جو پڑھنا لکھنا جان لیتے ہیں جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہمیں ان کی تربیت کرنی ہیں آپ جو بچے ہیں وہ آٹھویں، نمی اور دسویں کے بچے ہیں میں آپ کو یہ کہنا جاتا ہوں کہ آپ موقع ہے کہ اپنی تربیت کریں یہ موقع ہے کہ آپ کچھ سیکھیں ہمارے ہاں سیکھنے والوں کی کمی ہے ہمارے ہاں سکھانے والوں کی بھی کمی ہے اس لیے آپ بچے جو ہیں وہ سوک سے، جوش سے، جذبے سے، بہنت سے سیکھیں آج کا ہمارا موضوع ہے مستقل مزاجی کیا موضوع ہے؟ مستقل مزاجی مستقل مزاجی کی ہماری زندگی میں بہت اہمیت ہے چھوٹے بچوں کے لیے تو مستقل مزاجی اکثیر کی زورت رکھتا ہے اگر آپ بچوں میں شروع دن سے مستقل مزاجی کی اہمیت ذہنوں میں بٹھا دی جائے تو آپ کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا آپ کو چوٹی پر پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا آپ کو روچ پر جانے سے کوئی نہیں روک سکتا آپ کے اندر جوش بھی ہو جذبہ بھی ہو جوش و خروش بھی ہو محنت بھی کرتے ہوں لگن بھی ہو اور آپ کامیاب بھی ہونا چاہتے ہوں تو مگر آپ میں جب تک مستقل مزاجی نہیں ہوگی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے مستقل مزاجی ایک بہترین ٹول ہے ایک اہمیت رکھنے والا ٹول ہے اگر آپ میں مستقل مزاجی پیدا ہو جائے آپ مستقل مزاج بن جائے تو آپ بہت آگے بڑھ سکتے ہیں اور بہت تیزی سے آگے بڑھ سکتے ہیں یاد رکھئے کامیابی کا راست مستقل مزاجی میں پوشیدہ ہے ایک بچہ ہے جو امتحان میں بیٹھتا ہے اور وہ ناکام ہو جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اس نے مستقل مزاجی سے اپنے پڑھائی کو جاری نہیں رکھا آپ کرکٹ، ہاکی، فوٹبال، ٹینس، سکواش کے ایک دن میں ہیرو نہیں بن سکتے ایک ماہ میں چیمپئن نہیں بن سکتے ایک سال میں چیمپئن نہیں بن سکتے بلکہ مستقل مزاجی سے اگر آپ محنت کرتے رہیں ٹرکٹس کرتے رہیں مشت کرتے رہیں اپنے کھیل کو سیکھتے رہیں تو مستقل مزاجی کے ساتھ جب آپ آگے بڑھتے رہیں گے تو آپ یقیناً چیمپئن بن سکیں گے ہیرو بن سکیں گے اور دنیا میں اپنی پہچان بنا سکیں گے ٹرکٹس کرتے